عمران خان شہزیب خانزادہ کے پروگرام قیمتی سعودی تحائف کوڑیوں کے مول بیچنے کی خبر پر غصے میں آگئے سوشل میڈیا پر بیان کے بعد جہلم سرگودھا جلسے سے خطاب میں بھی شہزیب خانزادہ پر مقدمہ کرنے کا اعلان کر دیا کہا نون لیگ کے ساتھ مل کر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے جو توفے بیچے گئے اس کی رسیدیں توشہ خانے میں پڑی ہیں کوئی زرداری نواز اور گلانی کا معاملہ کیوں نہیں اٹھا تھا جو توشہ خانے کی گاڑیاں ساتھ لے گئے انہیں پاکستان کے نظام انصاف سے امید نہیں اس لیے وہ جنگ اور جیو گروپ کے خلاف پاکستان کے ساتھ لنڈن اور دبائی میں مقدمہ کریں گے عمران خان شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں قیمتی سعودی تحائف کوڑیوں کے مول بیچنے کی خبر پر غصے میں آگئے ہیں عمران خان کے بیان کے جواب میں سینئر صحافی اور آنکر پرسن شہزیب خانزادہ نے عمران خان کے سامنے اہم سوالات رکھ دیئے انہوں نے کہا کہ عمران خان فرہ گوگی کا دفاع کرنے خود کیوں آ جاتے ہیں جس شخص کو گھڑی بیچی ہے عمران خان اس کا نام بتا دیں فرہ کے ذریعے کیوں تحائف بیس لاکھ ڈالرز کیش میں بیچے شہزیب خانزادہ نے سوال اٹھائے کہ بتایا جائے تحائف عمران خان نے نہیں بیچے تو یہ تحائف عمر فاروق ظہور تک کیسے پہنچے تحائف عمر فاروق ظہور کو نہیں بیچے تو کس کو بیچے تحائف بیچ کر پیسے پاکستان لائے گئے یا نہیں پیسے لائے گئے تو بینکنگ ٹرانزیکشن کہاں ہے پیسے پاکستان نہیں لائے گئے تو اتنی بڑی رقم کہاں گئی اٹھائیس کروڑ کی جگہ پونے چھ کروڑ روپے میں فروغ کیوں دکھائی کیا ایسا کر کے ٹیکس بچایا یا منی ٹریل شپائی گئی دوہزار انس میں تحائف کی قیمت ایک ارب ستر کروڑ روپے تھی محض دو کروڑ بارہ لاکھ روپے ادا کر کے تحائف کیوں لیے قومی خزانے کو ایک ارب آر سٹھ کروڑ روپے کا نقصان کیوں پہنچایا گیا جیو نیوز کے انکر شاہ زیب خانزادہ کے مطابق عمران خان نے توشہ خانہ سے لیے گئے پین میں جڑا ایک ہیرہ صرف دو سو پچھتر روپے کے حساب سے خریدا اور پانچ سو روپے میں اسے فروغ کر دیا انہوں نے ایک ہیرے کی قدر کا اندازہ صرف ایک ہزار روپے لگوایا عمران خان نے ایک ہزار چار سو چھاسٹ ہیروں سے جڑے ایک پین کی قیمت کا اندازہ صرف پندرہ لاکھ روپے لگوایا اور انہوں نے یہ پین بیس فیصد رقم ادا کر کے یعنی صرف تین لاکھ روپے میں خرید لیا اور اسے ساڑھے سات لاکھ روپے میں فروغ دکھایا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جہاں مقدمہ کرنا ہے کر دیں ہم تیار ہیں قانونی طور پر اس کا سامنا کریں گے ہم جو بھی خبر یہ سٹوری کرتے ہیں اس کی مکمل تحقیق کرتے ہیں تو یہ جواب خان صاحب نے دینا ہے جس کو وہ فراڈ کر رہے ہیں اور فرام کو ساری تحریک انصاف بتا رہی کہ کتنا بڑا فراڈ ہے اس سے ان کے وزیر کیا کر رہے تھے خان صاحب ایک اور جواب دیں کہ ایک پین ہے جس میں ساڑھے چودہ سو ہیرے ہیں اور وہ ساڑھے چودہ سو ہیرے والا جو پین ہے وہ عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے پندرہ لاکھ روپے کا لیا ہے انہیں دیا تھا سعودی ولی اہت نے اور خان صاحب نے لیا ہے پندرہ لاکھ روپے کا تو خان صاحب بھی جواب دیں اور خان صاحب کے سپورٹر بھی سوچیں اور عوام بھی سوچیں کہ کیا کوئی ایسا ہیرہ ہے جو ایک ہزار روپے میں مل جاتا ہے پندرہ سو ہیرے ہیں اور خان صاحب نے پندرہ لاکھ میں لیا ہے اور پھر قوم کو بتا رہے ہیں کہ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے میں بیش دیا ہے تو بتائیں کہ کوئی ایسا ہیرہ ہے جس کو آپ پانچ سو روپے میں بیچ سکتے ہیں خان صاحب نے ایک ہیرہ ہزار روپے کے حساب سے ایک پین خریدہ پانچ سو روپے کے حساب سے بیچ دیا بلکہ خان صاحب نے ڈیکلئر کیا اس کو ہزار روپے کے حساب سے خریدہ اس کی بھی بیس فیصد قیمت ادا کر کر ہے تو کوئی ایسا ہیرہ کیا دنیا میں موجود ہے تو خان صاحب جواب دیں کہ ان کو جو سعودی ولی اہت نے توفے دیئے تھے کیا پہلے انہوں نے ان کی جو مارکٹ ویلیو کی اس سے بھی بہت کم ویلیو لگوائی اور اس کے بعد اس ویلیو کا بھی بیس فیصد پر انہوں نے خریدہ تو اس کا سوال خان صاحب سے ہوگا یا اس بات پر ہوگا کہ آپ انٹرویو کس کو کر رہے ہیں تو خان صاحب کو میں ضرور کہوں گا کہ وہ بالکل ان کا قانونی حق ہے جس عدالت میں جائیں وہ کاروائی کریں ہمارے اوپر کیس کریں میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور یقین دلاتا ہوں کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے جو ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں بتائیں کہ ہم جب کوئی سٹوری کرتے ہیں اس پر پوری محنت کرتے ہیں پورا کام کرتے ہیں صرف اس کے قانونی پہلو ہی نہیں اس کے اخلاقی پہلو کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور اسے سٹوری کو کرنے سے پہلے بھی ہم نے اپنے لائر سے بات کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہاں جی لیگلی طور پر ہم کورڑ ہیں پھر ہم نے عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو شہزاد اکبر صاحب کو موقع دیا کہ آپ آ کر اپنے اس پر موقع دیں کوئی موقع دینے نہیں آیا اس کے بعد ٹوٹر پر انہوں نے جو باتیں لکھی ہم نے وہ بھی اپنے پرگرام میں کور کی آج بھی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے تو ہم لیگلی اس کا سامنا کریں گے خان صاحب جہاں جائیں جس عدالت میں جائیں ہم لیگلی اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لائر سے بات کر کے یہ سٹوری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ خانونی طور پر ہم اس سٹوری کو کر سکتے ہیں سانونی طور پر یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ سوالات اپنے جگہ پر پیدا ہوتے ہیں تو خان صاحب اپنا حق استعمال کریں ہم اس کو فائٹ کریں گے اس کا سامنا کریں گے مسلم لیگلی نون کی رہنمہ مریم نواز نے عمران خان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو رسیدیں نکالو گھڑی کس کو بیچی نام بتاؤ پیسہ پاکستان کیسے منگوایا وہ بتاؤ دوسروں کو چور کہنے والا پاکستان کا سب سے بڑا چور نکلا پی ٹی آئی کے دور حکومت کے وفاقی وزیر فیصل وافڈا نے کہا ہے کہ ماضی میں ان کی عمر فاروق ظہور سے ہونے والی ملاقات ان کی وزارت کے دفتر میں وزیراعظم آفس کی ہدایت پر ہوئی تھی جس میں ان کے علاوہ دیگر چار وزیر اور تمام وزارت کے عالی حکام بھی موجود تھے عمر فاروق ظہور اور دیگر سے ہونے والی یہ ملاقات دبائی ڈیلیگیشن کے تحت ہوئی تھی اس تصویر کو جو رنگ دینا چاہیں دے دیں انہیں کوئی ڈن ہی عمر فاروق ظہور نے عمر ایوب سمیت پی ٹی آئی دور حکومت کے مختلف وزراء کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی تھی لاہور میں اقبال ٹاؤن کے علاقے میں مازور خاتون اور ان کی بیٹی کے ساتھ ڈکیٹی کی واردات میں ملوث ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز احمد فراز یہاں میں گلچن ایک بلاک اقبال ٹاؤن میں موجود ہے اور یہیں پر خاتون مازور خاتون کے ساتھ ڈکیٹی کا واقعہ پیش ہے تھا یہ واقعہ کیسے پیش ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گیرہ تاریخ کو دن تقریباً دو بچ کر سولہ منٹ پر ایک خاتون نوید بی بی جو تھی وہ اپنی والدہ کو لے کر یہاں سے آ رہی تھی اور یہاں پر مین بولیوارڈ پر ایک نیجی ہسپتال بھی ان کو لے کر جا رہی تھی تو یہ جگہ وہ ہے جہاں پر ان کے ساتھ واردات پیش آئی جب وہ یہاں پر پہنچی جب وہ یہاں پر پہنچی تو یہاں سے گلچن اقبال پارک کی سائٹ تھے میری دائیں طرف گلچن اقبال پارک ہے موٹر سیکل پر سوار ایک ڈاکو یہاں سے آیا اور اس نے آگے ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ دگیتی کے واردات کی ہے جو خاتون تھی نوید بی بی انہوں نے اپنے بازو پر دائیں طرف انہوں نے یہ پرس لٹکایا واتا اور انہوں نے زور سے پرس چھینے جب اس نے پرس چھینے تو دونوں ماں بیٹی جو تھی وہ یہاں پر گر گئی ہیں یہاں پر گرنے کے بعد وہ خاتون اٹھی ہیں جو ویلچیر پر خاتون تھی وہ نیچے ہی گری رہی ہیں ان کو کسی نے نہیں اٹھایا جبکہ ان کی جو بیٹی تھی اور خاتون جو تھی وہ پھر یہاں سے بقیدہ اس کا پیچھا کرتے ہیں وہاں تک بھاگی ہیں لیکن وہ موٹسیکل پر تیزی سے موٹسیکل بھگا کے لے گیا یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا یہ واقعہ میں جو اسے کرائم سین جو تھا وہ یہاں پر ایک کیمرہ لگاوا تھا سی سی ٹی وی کیمرہ ہائی کالٹی کا سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اس کیمرے کی آنکھ نے یہ سارا جو واقعہ تھا محفوظ گیا آج تقیباً پانچ روز سے زائد ہو گئے اس واقعہ کو ڈاکو کو گرفتان نہیں کیا جا سکا خاتون کو فوری طور پر تبیمداد کے لیے اسپتال لے جائے گیا تھا پولیس نے مقدمہ بھی درج کیا اور اس واردات میں خاتون کے پرسی اسی سے نوے ہزار پہ موبائل فون اور دیگر کاغذہ جو تھے وہ ڈاکو چھین کر لے گیا تھا لیکن اب تک ملکم کو گرفتان نہیں کیا جا سکا احمد فراز تفصیل بتا رہے تھے